اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل فزیکس وید مدسر منحاس اور میں مدسر منحاس ہوں تو ویورز آج کا ٹاپک ہے اپلیکیشن آف الیکٹرو سٹیٹکس جس میں پہلی اپلیکیشن فوٹو کوپیر مشین اور زیرو گرافی پروسس یہ ہم ڈسکس کریں گے تو بچوں بغیر کسی دیر کے چلتے ہیں اس ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ٹاپک کی طرف فوٹو کوپیر مشین اور زیرو گرافی آج کا ٹاپک ہے زیرو گرافی سب سے پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں زیرو گرافی ایک گریک لیٹر ہے جو کہ دو گریک لیٹر سے مل کے بنا ہوا ہے زیرو مینز ڈرائی اینڈ گرافک مین رائٹنگ اس وجہ سے ہم اس کو ڈرائی رائٹنگ بھی کہتے ہیں جو فوٹو کوپیر مشین ہے وہ اصل میں الیکٹرو سٹیٹک کی اپلیکیشن ہے تو یہاں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا اپلیکیشن سے مراد یہ ہے کہ الیکٹرو سٹیٹک کا جو نالج ہے وہ اس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے کومن لائف کے اندر تو جب بھی کہ یہ اپلیکیشن کی بات ہو تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے تو ویورز اب اگر ہم اس کی کنسٹرکشن کی طرف جائیں تو جو مین پارٹ ہے وہ الیمینیوم کا ایک ڈرم ہوتا ہے یہ جیسے سامنے دکھایا گیا ہے الیمینیوم کا ایک ڈرم ہوگا اور ہم جانتے ہیں کہ الیمینیوم جو ہے وہ ایک اچھا کنڈکٹر ہے اور اس ڈرم کو ہارٹ آف تا مشین بھی کہا جاتا ہے مین پارٹ مین حصہ یہی ہوتا ہے اس کی اوپر ایک فوٹو کنڈکٹر ہے سیلینیوم اس کی لیئر کوٹ کر دی جاتی ہے ایک بریق سی لیئر سیلینیوم کی اس کے اوپر ہم لوگ کوٹ کر دیتے ہیں جو اس طرح سے کر کے اگر ہم بالکل لگا دیں تو یہ سیلینیوم اس کے اوپر کوٹنگ کر دی جاتی ہے اب سیلینیوم کیا ہے سیلینیوم ایک فوٹو کنڈکٹر ہے اور یہ کنڈکٹ کرتا ہے لائٹ کے اندر لیکن انسولیٹر رہتا ہے جب یہ ڈارک ہوتا ہے تو اس کا کیا پرپس ہے ہم اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں یہ ایک اس کا سکیمیٹک ڈائیگرام ہے کمپلیٹ ورکنگ اس میں دکھائی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اس جو سیلینیوم جونکہ نیچے ایلمنیوم ہے اس کے اوپر سیلینیوم ہے اس کو پوزیٹیولی چارج ہم کر لیتے ہیں پورے کسی بھی پوزیٹیو چیز سے ٹچ کر کے اس کو پوزیٹیولی چارج کر دیا جاتا ہے پوری سرفیس کے اوپر پوزیٹیو چارج آ جاتا ہے مین ڈرام کے پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک لیمپ کے تھرو وہ پیپر جو کہ پرنٹ ہونا ہوتا ہے جس کی فوٹو کاپی چاہیے ہوتی ہے اس کی ایمج کو ہم میرر اور لینز کے لیمپ اور میرر کی مدد سے اس کے اوپر پرجیکٹ کرتے ہیں اوویسلی جب ہم اس کو ریفلیکٹ کریں گے تو اس کا ایمج اس طرح سے الٹا لکھا ہوا آئے گا فارک زمپل مارے پاس یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس پہ اے لکھا ہوا ہے تو یہ یہاں پہ اے لکھا ہوگا لیکن یہ اے جو ہے یہ چارجرز کی شکل میں لکھا ہوگا کیوں؟ جب یہ لائٹ اس سے ریفلیکٹ ہو کے یہاں پہ آئے گی تو اس ٹرم کے اوپر لائٹ برائٹ اور ڈارک ایریاز پیدا ہوں گے اور چونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سلینیم ایک فوٹو کنڈکٹر ہے تو وہ ایریاز جہاں پہ کچھ لکھا نہیں ہوگا جیسے کہ یہ ساتھ اے کے آگے پیچھے سنٹر میں جہاں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے وہ سارا برائٹ ہو جائے گا اور برائٹ ہونے سے یہ ہوگا کہ یہ جو پوزیٹف چارج ہے یہ ختم ہو جائے گا اور وہ ختم کہاں سے ہوگا وہ اس وجہ سے ختم ہوگا کہ جو الیمینیم ہے اس میں سے الیکٹرونز ہیں وہ ٹرانسویٹ ہو کے آئیں گے کہ وہ سلینیم آنکھ کنڈکٹ کرنا شروع کر دے گا اور وہاں کے تمام چارجز گائے پہ ہو جائیں گے لیکن جو رائٹنگ ہوگی ان کا جو سایہ ہوگا اکس ہوگا وہ ایز ای ڈارک اس ڈرم کے اوپر آئے گا اور ڈارک ایری میں سلینیم انسلیٹر رہے گا جس کی وجہ سے وہ ڈارک ایری اپنا چارج کنٹین رکھے گا وہ ڈارک ایری اپنا چارج برقرار رکھے گا جس کی وجہ سے اب ہمارے پاس جتنی بھی رائٹنگ ہے وہ چارجز کی پوزیٹف چارجز کی شکل میں اس ڈرم کے اوپر موجود ہوگی جب ہم یہ پوزیٹف چارجز میں ایمج حاصل کر لیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ایک سپیشل انگ ہوتی ہے جس کو ڈرائی انگ کرتے ہیں اور وہ ٹونر اس کو کہا جاتا ہے اس کو ہم نیگٹف چارج دے کے اس پورے ڈرم کے اوپر پھیلا دیں گے لیکن جب ہم اس ڈرم پہ پھیلائیں گے اس کو تو چونکہ اس کے اوپر نیگٹف چارج ہے تو جتنا بھی پوزیٹف چارج والا یہاں رائٹنگ مٹیریل ہوگا وہ اس کو اٹریکٹ کرے گا اور سارے کی ساری ٹونر جو ہے جو خوشک انگ ہے ڈرائی انگ ہے وہ رائٹنگ کی شکل اختیار کر جائے گی اب ڈرم پہ ہمارے پاس چارج نہیں موجود بلکہ انگ رائٹنگ کی شکل میں موجود ہے اب ہم کیا کریں گے اسی ڈرم کے اوپر ایک پیپر کو ریپ کر دیں گے پیپر کو فولڈ کیا جائے گا اور وہ پیپر ساری کی ساری انگ رائٹنگ میں اپنے اوپر لے لے گا جب یہ پیپر جو ہے یہاں پہ یہ دیکھئے گا جب یہ پیپر ہے تو وہ ساری کے سارے دارک ایریاز جو پہلے چارجز کی شکل میں موجود تھے اب وہ پیپرز پہ کنورٹ ہو جائیں گے پھر اس پیپر کو چونکہ یہ انک ڈرائی ہے اور یہ خوشک ہو سکتی ہے یہ ہاتھ لگانے سے زائل ہو سکتی ہے رائٹنگ ختم ہو سکتی ہے اس کو پرمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کے بعد اس پیپر کو رولرز اور ہیٹرز میں سے گزارا جاتا ہے اور ہیٹر کیا کرتا ہے ہیٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو ملٹ کرتا ہے ان کو اور ایک پرمنٹ رائٹنگ دیتا ہے پیپر کے اوپر اور پھر اس کے بعد ہم مزید ان رولرز کو پوزیٹیو ایکسٹرا پوزیٹیو چارج دے دیتے ہیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ یہاں سے جب یہ نکلے تو اس کے اوپر اگر کوئی نیگٹیو چارج رہ گیا وہ ٹونر کی وجہ سے اس کو بھی ختم کر دے اس سے یہ ہوگا کہ اس کے اوپر پرمنٹ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی چیز پرمنٹ امپریشن میں آ جائے گی اگر وہ باہر کہیں نیوٹرل حالت میں نہیں آتی تو وہ کسی نہ کسی سے اٹریکٹ ہو کے ہماری انک زائع ہو سکتی ہے ہمارے نمبرز مس ہو سکتے ہیں ہمیں الفہ بیٹ مس ہو سکتے ہیں تو لہٰذا اس طرح سے یہ ٹوٹل پروسس ہوتا ہے کہ لیمپ کے ذریعے ڈاکومنٹ کا ایمج حاصل کیا جاتا ہے ڈرم کے اوپر اور اس ڈرم سے پھر ایمج ٹرانسفر کیا جاتا ہے انک میں ٹونر اس کو لے لیتا ہے شیپ اور اس کے بعد پیپر اس کے اوپر سے گزار کے وہی شیپ ساری پیپر میں کنورٹ کر دی جاتی ہے اور پھر اس پیپر کے اوپر انک کو ملٹ کر کے ہیٹرز کے ذریعے پرمنٹ کر دیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فوٹو کاپی سے پیپر باہر آتا ہے تو وہ گرم حالت میں ہوتا ہے تو یہ ویورز ٹوٹل ٹاپک تھا فوٹو کاپیر مشین کا جو زیرو گرافک پروسس ہے تینک یو فر مواجہ ملکیشن سے ریلیٹڈ لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینک یو بری مچ